اپریل دو ہزار تئیس جی ہاں بالکل اگر آپ الکبی ٹاؤن فیز ٹو میں عمر بلوک میں کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہیں تو اپریل دو ہزار تئیس کے بعد یعنی کہ عید گزرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ کوئی اوپشن بائے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو پرائزز ہیں وہ انکریز ہوتی ہوئی نظر آئیں یہاں پہ اگر آپ کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس سے پہلے آپ یہاں پہ کچھ اوپشنز بائے کر سکتے ہیں کس طرح بائے کر سکتے ہیں کیا اون ہوگا جانتے ہیں آج کس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد نبیل یوپین کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریتز ہوں گے جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو مختلف اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں آج کس ویڈیو میں اگین آپ کو الکبی ٹاؤن پیز ٹو عمر بلو کے والے سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا آج سے دو مہینے پہلے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے یہاں پہ کافی زیادہ جو قیمتیں ہیں وہ اسمانوں کو چھونے لگیں اور لوگوں نے یہاں پہ دیکھتے دیکھتے الحمدللہ کافی زیادہ جو اپنی وہاں پہ کچھ اوپشنز ہی ان کو سیل اڈ بھی کیا اور وہ حضرات جنہوں نے تیزی کی مارکیٹ میں یعنی کہ جب مارکیٹ تیز تھی اس وقت یہاں پہ جب انہوں نے تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ کی کچھ اوپشنز بائے کی تو اس وقت رمضان کے مہینے میں کچھ اوپشنز یا کچھ سمجھنے کے ریٹ ابھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو چکا ہے اور جیسے ہی عید گزرے گی تو ریٹ پھر سے انکریز ہوگا تو جب ریٹ انکریز ہوگا تو اس وقت جو حضرات جنہوں نے صرف و صرف انویسٹمنٹ پوائنٹ اوپشنز بائے کی تھی تو وہ جب سیل اڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپلے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا بائنگ سیلنگ کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ القبی ٹاؤن فیز ٹو عمر بلوک میں آپ کے پاس اگر تین ملے کا پلوٹ ہے پانچ ملے کا پلوٹ ہے سات ملے کا پلوٹ ہے آپ نے صرف بکنگ پرائز کے اوپر لیا ہے آپ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کے جو آپ کو جو چارجز ہیں جو سرچارج ہیں وہ آپ کو نہیں دینے پڑے آپ نے اپنی جو انسٹالجمنٹس ہے وہ ٹائم لی اپ ڈیٹ کی ہوئی ہیں تو وہ حضرات جو کہ پروفٹ میں اپنے پلوٹ کو سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں ہیں اس وقت کرنٹ صورتحال کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریزنے بل ان کو جو آپس میں مل رہی ہوں گی اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی پلوٹ بوکنگ پرائز کے اوپر لیا ہے آج سے تقریباً کوئی چار سال پہلے آپ نے وہاں میں اپنی جو چیزیں ہیں وہ بوکنگ پرائز کے اوپر لی ہوئی ہیں اور آپ اپنے جو ہے ماؤنٹ کو شفل کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری سوسائیٹی میں اگر آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی اماؤنٹ نکال کر اگر آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو یہاں سے نکال کے تو کنگز تاؤنٹ فیز ٹو میں شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا گھر بنانا ہے تو اگر آپ مریم ٹاؤن میں بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں وہ کیوں شفٹ کریں گے اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پروفٹ تو مل گیا آپ نے صرف انویسمنٹ کرنی تھی آپ نے گھر بنانا تھا لیکن آپ اپنے پروفٹ کو سائیڈ پر رکھیں جو اماؤنٹ آپ نے تے کی ہوئی ہے ڈیویلپر کو وہ بھی آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ واپس لیں آپ کا جو پلوٹ ہے وہ اچھی پرائز کے اوپر اچھی اون پرائز کے اوپر آپ کا جو پلوٹ ہے وہ سیل اوٹ ہو جائے گا اور آپ دوبارہ نئے سیرے سے زیرو سے آپ کبھی روچڑ میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ اگر آپ مریم ٹاؤن میں وید نمبر کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اپنی جو ماؤنٹ عمر بلوک سے نکال کے وہاں پہ آپ شفٹ کر سکتے ہیں رمضان کریم کے مہینے میں عمر بلوک میں اس وقت اگر آپ تین ملے کا پانچ ملے کا سات ملے کا پلوٹ بائے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ریزنیبل پرائز کے اوپر آپ کو یہاں پہ جو پلوٹ ہے وہ مل جائیں گے جو پیڑ اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو اون پے کرنا پڑے گا اور پلس آپ کو اس کے جو ٹرانسور فیس ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی اور اگر آپ رمضان کریم کے بعد عید کے بعد اگر آپ یہاں پہ صرف لیک سٹی کے سامنے الکی بیٹ آن فیس ٹو عمر بلوک میں کچھ چیز بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو چیز آپ کو یہاں پہ مل رہی ہو تو عید کے بعد آپ کو اس میں جو پرائز ہیں وہ انکریز ہوتی ہوئی نظر آئیں جو چیز آپ کو لائک آپ کو پچاس آرون کے اوپر یا دو لاکھون کے اوپر آج کی ڈیٹ میں آپ کو چیز مل رہی ہے تو عید کے بعد وہی چیز آپ کو ایک لاکھون کے اوپر تین لاکھون کے اوپر آپ کو وہاں پہ ملے گی تو اگر آپ اپنے پلوٹ کی سیس میں لینا چاہتے ہیں تین ملہ پانچ ملہ سات ملہ آپ اپنے پلوٹ کے اون پرائز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو نمبر ابھی ڈائل کریں ڈیرو ٹو ون ڈبل ون سیون ٹریپل سیون آپ اس نمبر کے اوپر اگر کبیٹ آن فیس ٹو کے عمر بلوک کے حوالے سے اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں بائنگ سیلنگ کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں انتبارہ پھر آذر ہوں گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ